اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لڑائی کا نئے سرے سے آغاز ہو گیا ہے اور پہلے سے زیادہ انٹینس لڑائی شروع ہو گئی ہے عمران خان نے دوبارہ ایک ایسے شخص کا نام لیا ہے جس کا جب پچھلی بار عمران خان نے نام لیا تھا تو عمران خان کے گھر پہ رینجز کے ذریعے اس نے حملہ کروا دیا تھا عمران خان کا گھر توڑ دیا تھا جس کے بعد عمران خان پہ جوڈیشل کامپلیکس میں قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا اور پھر اس کے بعد کئی حملے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سائیکوپیت ہے اور یہ لفظ اس کو اتنا گران گزرا تھا کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان کی زندگی کو اس نے اپنی طرف سے اپنی جانب سے لیونگ ہیل بنانے کی کوشش کی ہے ناظرین اکرام اب پھر عمران خان نے تقریبا 48 سے 72 گھنٹے پہلے بات کی ہے جو ریپورٹ ہو رہا ہے کہ اسی شخص کا دوبارہ نام لیا ہے کہ مجھے قتل کروانے کا جو پلان بنایا گیا جو گھولیاں مروائی گئیں یہ اس شخص نے سارا انتظام کیا لیکن آرڈر جنرل باجوا کا تھا جب عمران خان نے یہ دوبارہ نام لیا تو سب سے پہلے عمران خان کے ترجمان انتظار حسین پنجوتھا کو سائیڈ لائن کیا گیا یعنی ملنے نہیں دیا جا رہا دو دفعہ وہ جا چکے ہیں اور اب صورتحال مزید خطرناک موڑ اختیار کر چکی ہے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے تحریک انصاف کے لیے بھی ان کی خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے اور یہ بہت ہی خطرناک پیغام دیا جا رہا ہے یہ ایک صاحب ہے ان کا نام کامران بتایا جا رہا ہے اور یہ صاحب ہے ان کا نام بھی کامران خان ہے یہ بظاہر دو مختلف سٹوریز ہیں اور یہ بڑی خطرناک سٹوریز ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس سے بہت ہی خطرناک میسیج دینا مقصود ہے پہلے ہم ایک ٹویٹ پڑھتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال ہے کیا کامران خان کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ایک سابق کور کمانڈر اور لیفٹینٹ جنرل کو جب یہ عوضہ ملتا ہے پبلک سرویس کمیشن پنجاب کا تو وہ لکھتے ہیں کہ نو لاکھ مہانہ پر پھر ایک چلا ہوا کارتوس چیئرمن پنجاب پبلک سرویس کمیشن دائنات بس یہ انہوں نے ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے بعد ان کو نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے اور یہ ہیں وہ صاحب جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا اب اس صورتحال کو آپ نے سمجھنا ہے پیغام کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ساری صورتحال سے آپ اگاہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم صبح کے چیف منسٹر کا ذرا رسپانس دیکھ رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا رسپانس دیا یہ ذرا سنیں پتا چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو علی امین گنڈاپور نے ڈاؤن پلے کیا ہے اس کو جو کچھ ہو رہا ہے لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے بات آگے بڑھ رہی ہے ایک اور سوشل میڈیا پر صاحب ہیں وہ بھی کامران خان ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے گھر پہ لوگ آئے ان کے گھر والوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان میں نہیں ہوتے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے یہ بھی سن لیں پھر میں آپ کو ساری صورتحال سے اگاہ کرتا ہوں کہ جس کو امران خان نے سائیکوپات کہا تھا اب دوبارہ نام لینے کے بعد یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس پر آتے ہیں کہ لڑائی کہاں جا رہی ہے لیکن یہ ذرا سنیں یہ بڑا important ہے ایک بات میں سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ پوج کے حق میں ویڈو بناوں گا نہ میں پوج کیلئے کوئی ٹویٹ کروں گا نہ میں پوج کیلئے کوئی پوسٹ کروں گا نہ میں پوج سے معافی مانگوں گا پوج میں اگر مردانگی ہے پوج میں اگر غیرت ہے پوج میں اگر عزت ہے تھوڑی عزت تو نہیں ہے ان کی اگر تھوڑی سی بھی عزت باقی ہے تو وہ مجھ سے برائے راست لڑے وہ میری پیملی کو میری گھر والوں کو بیغیرتوں کی طرح ٹارگٹ نہ بنائے آپ مجھ سے لڑے نا میرا مقابلہ کرے نا کیوں بیغیرتوں کی طرح ہم تمہاری ویزا کینسل کر دیں گے ہم تمہارے گھر والوں کو اٹھائے دیں گے ہم تمہارے ماں باپ کو اٹھانے کی بیغیرت یہ کام بیغیرتوں کی طرح ہوتا ہے یہ کام تم لوگ یہ کام بنگال میں کر رہے تھے تو بنگال میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہمیں مجبور مت کرو جی انہوں نے آگے علی امین گھنڈا پور سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کا ویزا کینسل کروا دیں گے واپس بلالیں گے پکڑوا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے گھر میں لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جا کے تو یہ دو کیسی سامنے آئے ہیں دو دنوں کے اندر اندر صورتحال کیوں اس طرف جا رہی ہے آپ اس کو سمجھئے گا ناظرین اکرام عمران خان کو جتنی بھی ڈیلز آفر کی گئیں جتنا بھی ان سے این آروں مانگا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں چپ کر جائیں بھول جائیں زیادہ نہیں تو اگلے سال نومبر تک ہی چپ کر جائیں اب یہ خبر ہے کہا جا رہا ہے کہ نومبر دوزار پچیس تک چپ کر جائیں میں سوچ میں پڑھ گیا کہ نومبر دوزار پچیس تک کیوں چپ کروا رہے ہیں بڑے صاحب کی اکسٹینشن ہونی ہے نومبر دوزار پچیس میں سو بادشاہ سلامت یہ سارا ناٹک اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی اکسٹینشن ہو جائے اور عمران اس میں رکھنا نہ ڈالے قاضی اس لیے خاموش بیٹھا ہے سارے جالی کیسوں پر کہ اس کی بھی اکسٹینشن ہونی ہے اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آکے رکھنا ڈالے یہ باہر نہیں آنے دیں گے جب تک قاضی کی اکسٹینشن نہیں ہوتی اور میں جیل میں رکھیں کیا وجہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نو ماہ تو کیا نو سال جیل میں رہنے کو تیار ہوں انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے ہیں کیا عمران خان نے یہ سسٹم اندر سے نہیں دیکھ لیا انہیں نہیں پتا کہ جنرل باجوا نے اپنی اکسٹینشن کے لیے کیسے جال بچایا تھا کیسے سب پارٹیوں کو پھنسا کر اس نے اکسٹینشن لی اور دوبارہ اکسٹینشن لینا چاہتا تھا اور پھر یہ دوسرا جو نوکری لے اڑا ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس کی چال زیادہ کامیاب رہی اس کا پہلے ہی نواز شریف سے مکمکہ ہو چکا تھا لندن پلین اس سے پہلے ہی بن چکا تھا تو یہاں تو گیم ایسے چلتی ہے اور عمران خان یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں تو اب یہ میسیج ہے عمران خان کو کہ تمہیں لگتا ہے تمہارا تمہاری صوبے میں حکومت ہے ہم تمہارے صوبے میں اسی کے دار الحکومت سے میڈل آف دا ڈی مین سڑک سے بندے کوئی ہوا کریں گے تمہیں جو کرنا ہے ہمارا کر کے دکھا دو ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے اس کی لیکن کسی ادارے پر درج نہیں ہوئی ابھی تک پولیس کا کوئی بندہ بھی موطل نہیں ہوا علی امین گھنڈا پور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کر لیں گے ہو جائے گا لیکن یہی سے پتہ چلے گا کہ حکومت اپنی اتھارٹی سٹیمپ کر پاتی ہے یہ حکومت بس نیگوسییشنز خموشی پریشانی اس کا اظہار کرتی ہے اور یہ کرنے کا ایک مقصد ہے بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب نہیں اٹھ رہا لیکن خیبر پختونخواہ کے لوگ تو یہ آ رہے ہیں اب خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی حمد توڑنے کے لیے مزید کیا جا رہا ہے تاکہ سوشل میڈیا کو مزید ڈرایا جائے مسئلہ کیا ہے پنجاب میں ڈراتے ہیں کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے سے سوشل میڈیا کے والنٹیرز بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے تو زیادہ کھل کے بولیں گے اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ اب زیادہ کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے ہمارے جرائم اگر دنیا کو بتاؤگے تو تم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے اور ڈیل کیونکہ نہیں ہو رہی اور عمران خان نے ڈیل سے انکار کیا ہے اور اس کی ایک نشانی دیکھیں خفیہ ایجنسی نے عمران خان پر ایک اور نیب کا ریفرنس بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے اب یہ توشہ خانہ کے ہی توفوں پر کہ غیر قانونی طور پر بیچے گئے اور الہدہ الہدہ کیسز بنایا جا رہے ہیں کہ اب یہ غیر قانونی بیچے گئے اور اس سلسلے میں بشرا بی بی نے آل ریڈی اپنے وقالہ کے ذریعے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ کال اپ نوٹس ان کو مل چکا ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچ چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس میں کیا کرتی ہے پہلے تو میرا یہ سوال ہے تحریک انصاف کے وقالہ سے میں وکیل نہیں ہوں میں قانون نہیں جانتا لیکن آئین میں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک ہی معاملے میں دو دفعہ یا دو جگہ پہ کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا پہلے توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن نے نائل کروایا جائج دلاور کی کورٹ سے بلکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے سزا دی پھر جائج دلاور کی کورٹ سے سزا ہوئی پھر نیب نے توشہ خانہ میں سزا دی اور اب پھر توشہ خانہ کے ایک اور کیس تھیار ہو گیا ہے تو وہ ایک ہی چیز میں سے کتنے جن نکالنے ہیں یہ تو ہمارے آئین کے خلاف ہے تو وہ قلعہ یہ لائن کیوں نہیں لیتے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی لیکن چلیں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جس وجہ سے لائن نہیں لے رہے لیکن ایک اور چیز سمجھ آتی ہے یہ جو نئے کیس بنا رہے ہیں نمبر ایک عمران خان نے جھکنے سے وقت کے فیرون کے آگے انکار کیا ہے ہر قسم کی ڈیل سے انکار کیا ہے اور نمبر دو وقت کے فیرون کو پتا ہے کہ جو پچھلے سارے کیسز تھے وہ ختم ہونے جا رہے ہیں خواہ عدت میں نکاح کا کیس ہو یہ اڑنے جا رہا ہے مئی کے مہینے کے اندر اندر مجھے یقین ہے کہ عدت میں نکاح کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جس طرح عدلیہ کھڑی ہوئی ہے امید یہ ہے کہ یہ کیس اڑ جائے گا پھر اس کے ساتھ سائفر کا کیس بھی اڑنے والا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں سزا بھی دیتے ہیں تو جس طرح ججز کھڑے ہیں کب تک عامر فاروق دفاع کرے گا بلاخر یہ کیس بھی لگنا ہے اس میں بھی سزانے موتل ہونا ہے اور بہت جلد موتل ہو جائے گی تو بادشاہ کو اپنی ایکسٹینشن تک عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے یہ اس کی سوچ ہے اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جنگل کا بادشاہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے عمران خان کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے کہ یہ باہر آگیا تو میرا جینہ حرام کر دے گا یہ میری ایکسٹینشن نہیں ہونے دے گا اب اس سلسلے میں کیونکہ عدلیہ تھوڑی سی سٹینڈ لینا شروع ہو گئی ہے تو اب ڈیریکٹ کا نیب کا استعمال کیا جا رہا ہے عدلیہ میں دلاور اور ذلکر نینوں نے جتنا کام کرنا تھا وہ کر دیا عدلیہ نے تھوڑی بہت پسلی دکھانا شروع کر دی ہے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے کیسے سب کو دوبارہ ڈرائیں تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ نیب کے ذریعے ایسا کریں گے کہ ایک اور کیس ڈالیں گے نیب گرفتاری ڈالے گا اب وہ تیس دن کا ریمانڈو یا نوے دن کا ہے تو اس وقت تک تو عمران خان کی زمانت نہیں ہو سکتی اور نیب کے کیس بناتے چلے جاؤ باپ کا راج ہے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں تو اب نیب کا استعمال ہو رہا ہے میں ویسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹینٹ جرنل چیئرمن نیب ہیں جانے مانے ڈاکووں چوروں کے کیسز وہ ختم کر رہا ہے اور جو پاکستان کا سب سے ایماندار سیاستدان ہے ہر روز اس پر نیا کیس بنا رہا ہے تو لوگ ادارے پر انگلی نہیں اٹھائیں گے تو کس پر اٹھائیں گے مجھے ذرا یہ سوال کا جواب دے دیں در حقیقت بدماشی چال رہی ہے کہ جو ہمارا اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو ہم تمہارے لوگ بھی اٹھائیں گے ہم تم پر کیسز بھی ٹھونسیں گے اور یہی ہو رہا ہے تو ڈنڈا بدماشی ہے جب تک چلتا ہے چلا لیں یہ زیادہ لیکن دیر تک چلنے والا نظام نہیں ہے اور ظلم کا نظام خود اپنے بوجھ سے گرے گا اور اس ملبے تلے تمام وہ لوگ دب کر مریں گے جو آج اس کے بینیفیشری بنے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا